محمد الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم تو مائے جینل ایم حنیب محمد ایم ویورس پتلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو الیکزنڈر دا گریٹ کے بارے میں بتایا تھا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان جنوبیشہ میں کس طرح آیا اور اس نے اپنی حکومت قائم کی تو یہ سلسلہ پتہ حسن سے شروع ہوتی ہے محمد بن قاسم نے اس کو اکوپائی کیا تھا ست سو بارہ میں اور پھر اس سے یہ تاریخ شروع ہوتا ہے دوستو یہ عربوں کے ہندوستان میں آمد ایرائیوال اپ عرب اینڈیا ہندوستان اور عرب کے مابین زمانہ قدیم سے روابط کے شواہد موجود ہے سن کا سائلی علاقہ جنوبی عرب کی نزدیک ہے قدیم زمانے سے خاص طور پر ہندوستانی مصنوعات اور مسالحاجات کی مصر اور یورپ میں بہت زیادہ مانگتی ہیں یہ تمام تجارتی معاملات عربوں کی ذریعے توے پاتے تھے یہ عرب تاجر ہندوستانی سائلی علاقوں سے سامانی تجارت یمان لے جاتے تھے اور پھر زمینی راستے کے ذریعے مصر اور یورپ پہنچھاتے تھے ان تجارتی روابط کا سلسلہ اسلام کے پیلاو کے بعد جاری رہا ان روابط کا ایک پائدہ ہی ہوا کہ مغرب ہندوستان کے لوگوں نے عربوں سے شناسائی حاصل کی اور ایک دوسرے کے مزاج سے اگاہ ہوئے سن میں محمد بن قاسم کی پتوحات ست سو بار رئیس ہوئی کانکس آپ سن بائی محمد بن قاسم جب اسلامی پتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت سے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آگئی انہی پتوحات کے دوران سر حالاتین کو بھی پار کیا گیا مکران سے گجر کر سن کے ہندو ریاست پر مسلمانوں نے چڑھائی کی تو دیکھتے ہی دیکھتے ملتان تک تمام علاقہ ان کے قبضے میں آگیا عربوں کے حملوں کی وجہات یہ عرب جو یہاں پر آئیتین کے وجہات کیا تھے تو یہ ورزی آپ کو بھی بتائیں گے کہ وہ کیوں آئے تھے اور کس کے چوڑانے کے لئے آئے تھے تو اس کے وجہات درجہ زیل ہیں عربوں کے سن پر حملے کے اہم وجہات درجہ زیل تھیں نمبر ایک عرب تاجروں سے ان کے ہم متنوں نے ہندوستان کے ذرخیزی و خوشحالے کے چرچے سن رکھے تھے وہ ان ذرائع سے اپنی تیزی سے پیلتے ہوئی وسیع و عریض سلطنت کے اقتصادی و دیپائی نظام کو استحکام دینا چاہتے تھے نمبر دو نبکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کہ مجھے ہند کے جانب سے ربانی خوشبواتی ہے سیبری صغیری پاکوہین پر عرب حملے کے جواز پیدا ہو کیا گیا نمبر دین سن سے تعلق رکھنے والے سمندری قضاق عرب جہازوں کو لوٹ لیتے تھے نمبر چار حاکمی سند راجہ داہر نے عموی خلافت کی مخالفین کو پناہ دے رکھی تھی نمبر پانچ پوری وجہ یہ تھی کہ سری لنکا میں مقیم عرب تاجروں کا انتقال ہوا تو لنکا کے راجہ نے ان کے بال بچوں کو بحری جہاز میں بس رکے جانب روانہ کیا عورتوں اور بچوں کے علاوہ جہاز میں کچھ تاجر بھی موجود تھے سہل سن میں دیبل کی مقام پر سمندری قضاقوں نے اس جہاز کو لوٹ لیا عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جب اس واقعے کا علم حجاج بن سب کو ہوا تو اس نے پورن والی سن راجہ داہر کو ان کی رہائی کیلئے لکھا لیکن داہر نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا حملے کے واقعات حجاج بن عصب نے خلیپہ سے سن پر حملے کی اجازت مانگی اجازت ملنے کے بعد یا کے بعد دیگر دو محمد بھیج گئی لیکن ناکامی کا سامنا ہوا ان ناکامیوں نے حجاج بن عصب کو راجہ داہر کے خلاف معصر اور پیس لکن کا روائی پر مجبور کیا اس نے اپنے سطرسارہ وطیجے اور داماد محمد بن قاسم کو سن پتھا کرنے کیلئے بھیجا محمد بن قاسم ایک باری پوچ کے ساتھ مکران پہنچا جہاں سے محمد حرون نامی عرب گورنر بھی عرب لشکر میں شامل ہو گیا مکران میں اسے چار توپے بھی پیش کی گئی ست سو بار اسوی کے موسم بہار میں عرب پولوں نے دیول کا محاصرہ کر لیا اور اسے پتھا کیا دیول پر قبضے کے بعد محمد بن قاسم نیرون کے طرح پڑا یاہا کہ عبادی ورحاکم نے جو حدمت کے پیروکارتے بغیر کسی مزاہمت کے شیعہ مسلمانی کے حوالے کر دیا یعنی اس نے مقابلہ بھی نہیں کیا ورحاکم نے اس کو حوالہ کیا محمد بن قاسم مبتوحا قوموں کے ساتھ حسنی صلوک اور روادار کی وجہ سے بہت مقبول ہوا اور یہی مقبولیت اس کے مزید مبتوحات میں موامن ثابت ہوئی عرب پول نے دریائے سند پر پول بنا کر راول کا روخ کیا جہا راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان سخ مقابلہ ہوا جس میں راجہ داہر کو شکست ہوئی اور روحو میدان جنگ میں مارا گیا پھر یکی بات دیگری برحامن آباد اور سند کے بڑے شہر بالخصوص راول کے پاتھ ہوئی پاتھ ملتان آخر میں محمد بن قاسم ملتان کے طرف بڑا یہ شہر دی پائی نقط نظر سے بہت اہم تا یہا ایک قدی مندر تا ملتان بود پرستی کا بڑا مرکز تا حربوں نے شہر کا معاصرہ کیا جو طول پکلتا گیا آخر کام مسلمان مسلمانوں کو وہ نیر بند کرنی پڑی جس کے ذریعہ شہر کی عبادی کو پانی محایہ کیا جاتا تھا مجبور انہینوں کو شہر مسلمانوں کے حوالے کرنا پڑا یو بری صغیر میں حربوں کے پیدر پی پتو حد کی ایک نئی تاریخ راکم ہوئی سند کا بندو بس محمد بن قاسم نے سند میں عمدان از مناسب قائم کیا حکومت کی بنیاد رواداری پر رکی ابن دور میں کسی شخص کو شہری حقوق سے محروم نہیں کیا امن و امان کی خاطب تمام ملک کو متعدد چونوں میں تقسین کیا بعد میں یہ چونیا بڑے بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئی سند میں مسلمانوں نے ہندو اور بودو سے غیر معمولی رواداری کا برتاو کیا غیر مسلموں کو ہر طرح ازادی حاصل دی جزی ادا کرنے والوں کو جایداد و زمین رکنے کے حقوق حاصل دی حکومت اداروں میں مقام لوگوں کو بی ملازمت دیگلی پہوج میں ملازمت کی صورت میں غیر مسلموں سے جزی وصول نہیں کیا جاتا تھا میدان جنگ میں مسلمانوں کے سختی اور عام زندگی میں ان کے نرمی سند میں ضرب المی سلتی مسلمانوں کا امران منصف مزاج تھی مقدمات کا پیسلہ اسلام قوانین کے مطابق کیا جاتا تھا محمد بن قاسم کا انتقال ست سو پن رئیس میں ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا جس نے ذاتی رنج شوق کی بنا پر کئی اہم ابراد کو معذول کیا اور ان کے گریبتارے کا حکم دیا خلیفہ سلیمان اور حجاج بن یوسف کے درمیان بدگمانی چلی آ رہی تھی لیکن ان حجاج کی انتقال کے بعد محمد بن قاسم نئی خلیفہ کے عطاب کا نشانہ بنا اسے معذول کر کے عراق کے جیل میں ڈال دیا گیا جہا اس کا انتقال ہوا پتحسن کی اثرات سند پر عربوں کے کامیاب حملوں سے ہندوستانی دپائی کمزوروں کی نشاندہی ہوئی جو بان میں آنے والی پتوحان میں معاین ثابت ہوئی عربوں کی سند آمد سے ہندو اور بودھ ان کے قریب آگئی جس سے ان قوموں کے تجزیب و سخابت ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے لگی عربوں نے علوم ہند کا متعلق کیا انہوں نے ٹپ پلسپہ اور ریاضی کی کتب سے استفادہ کیا وہ ہند سے جو عربی آداد کہلاتے ہیں عربوں نے ہندوستان ہی سے سی کہتے ہیں ماہرین کے مدد سے حسن سکرات زبان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروایا مقام لوگوں نے نسیرف عربی طرز مواشرات اپنایا بلکہ ان کے کثیر تعداد مسلمان ہو گئی یہ اشعاد اسلام کا جو سلسلہ سند سے شروع ہوا ہو ربطا ربطا بری سغیری پا کوئین کے علاقوں میں پیلتا گیا تو یہ دوستو اس طریقے سے جو ہے اس بری سغیر میں اشعاد اسلام کا جو ہے کام شروع گیا تھا یہ ست سوبار اسوشے باقاعدہ محمد بن قاسم نے عملہ کیا اور پھر ملتان کے طرف بڑا پنجاب کے طرف بڑا لیکن مسلمانوں کے آپس اختلافات کے وجہ سے جو ہے وہ اس طریقے سے محمد بن قاسم کے حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کو سلیمان میرے امدلمنٹ نے جیل میں ڈالا وہ جیل میں ہی خیال کا مر گیا تھا اور اس طریقے سے مسلمان کے زوال قاسم شروع ہو گیا دوستو یہ ایک اہم ویڈیو تھی یہ معلومات پر ملنی تھی تاریخ سند کے تاریخ کے بارے میں یہ خام خام جو ہے امسیکیوز میں بھی شامل ہوتا ہے اور یہ اٹھاتے ہیں ہیسٹری سے تقریباً بھی اس قویشن آتے ہیں سارے کمپیوٹیٹو ایگزام میں تو دوستو یہ لازمی دیکھیں یہ ویڈیو اس کی امیت کی یہ آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پائدہ ہوگا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں کمن کریں اور شیئر کریں ابھی تک کیلئے اتنا کابی ہے اللہ حافظ